ہلو ویوورز ویلکم باک تو کریٹیو گارڈننگ اور بہت دنوں بات ویڈیو بنا رہی ہوں کیونکہ میرے گارڈن میں دکھانے کے لائک ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے بانگلورین کے لئے کیونکہ بارشیں اتنی بارشیں ہوئی ہیں اس بار کہ پلانس کی بہت حالت خراب ہوگی ہے لیکن کچھ پلانس ہیں جن کو یہ بارشیں پسند ہیں تو وہ اچھے سے تھرائف کر رہے ہیں تو دیکھیں میرا اپراجیتہ کا یہ بہت ہیلوی گروہ ہو رہا ہے ویٹیلیا اس میں بھی بہت بڑی 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 بلومز آ رہے ہیں کیونکہ یہ وہ پودے ہیں جن کو پانی بہت پسند ہے اور یہاں پر دیکھیں سن فلاس تو جتنے میں نے لگائے تھے خراب ہو گئے بس ایک ہی گملہ ہے جس میں دو تین پلانس لگے ہیں اور کنٹنیس کی اس میں فلاورنگ ہو رہی ہے یہ پولکا ڈاٹ یہ دیکھیں کتنا کتنا ہلوی اور کتنا بڑا ہو گیا یہ میں لاسٹ یر لے کے آئی تھی جب میں نندی ہلوز گئی تھی تو یہ وہاں کا ہے وہاں نا یہ اگرم جنگ ہی لگتے ہیں ان دو وائلڈ تو وہاں سے چھوٹی کٹنگ لے کے آئی تھی تو وہ دیکھیں وہ یہاں کیونکہ اتنی بارشیں ہو رہی ہیں تو یہ بہت اچھے سے لگا ہے ورنہ یہ اتنے لمبے نہیں ہوتے جو ہم یہاں سے خریدتے ہیں اور آگے یہاں پر جتنے بھی میں نے ماری گول وغیرہ لگائے تھے وہ سارے سارے میرے ونٹر کلیکشن پوری طریقے سے آل موز غائب ہو چکے ہیں فرنس میرے فرنس خراب ہو گئے تھے لیکن اتنی بارش ہونے کی وجہ سے دیکھیں میرے فرنس واپس سے ہیلڈی ہو گئے ہیں جو وہ گملے خالی ہو گئے تھے وہ دوبارہ بہت اچھے سے ہیلڈی گروت کر چکے ہیں فرنس سے پھر سے پورے میرے گملے جو ہیں بھر گئے ہیں تو کچھ اچھا بھی ہو رہا ہے کچھ خراب بھی ہو رہا ہے تو جو اچھا ہو رہا ہے بس اسی کے ساتھ خوش ہو رہی ہوں یہ دیکھیں امپیشن جہاں جہاں میں نے لگائے تھے میں نے آپ سے شیئر بھی کیا تھا کتنی زیادہ میرے پاس امپیشن ہو گئے تھے پورے کے پورے خراب ہو گئے ہیں ہر گرانچا ابھی بھی بہت اچھے سے بلوم کر رہے ہیں تو ان کی میں نے کافی کٹنگز تیار کر لی ہے یہ اکسلس یہ بھی بہت پیارا لگ رہا ہے اس کو بھی بارش کا پانی پسند ہے تو بس وہی چل رہا ہے جن کو بارش پسند ہے وہ تھرائیف کر رہے ہیں جن کو بارش نہیں پسند وہ پوری طریقے سے غیب ہو چکے ہیں کٹنگز بہت اچھی لگ رہی ہیں تو پپل ہاتھ کی میں نے کٹنگ لگائی تھی اور یہ بہت ہیلڈی گروہ کر رہی ہے اس بار سوچ رہی ہوں کہ اس بار صرف کٹنگ ہوگی جہاں پر آپ لوگ میرے سارے گارڈن فرنس سید سے ونٹر گارڈن تیار کر رہے ہیں وہاں پر میں جو ہے کچھ پیری نیلز کی کٹنگز لگا دوں گی کیونکہ کٹنگز بہت اچھے سے اس موسم میں تھرائیف کر جاتی ہیں کیونکہ تھندک ہے بارش کا پانی ہے دھوپ بہت کم ہے ہیومیڈیٹی ہے اس کی وجہ سے کٹنگز بہت ہیلڈی گروہ کر جاتے ہیں یہاں پر دیکھیں میرا یہ تلسی کا پلانٹ بہت بہت اچھے سے ابھی بھی چل رہا ہے بارش ہونے کی وجہ سے زیادہ تھنڈ نہیں ہے اس وجہ سے بہت ہیلڈی گروہ کر رہا ہے اور جہاں جہاں اس کی بیج گیر رہے ہیں وہاں چھوٹے چھوٹے ساپلنگز بھی گروہ ہو رہے ہیں کولیس کولیس تو اب وہی ہے شو سٹاپر میرے گارڈن کا تو میں نے بہت زیادہ کولیس لگا لیا ہے اور پینٹاز پینٹاز بھی بہت ایزلی بارش کے موسم میں گروہ ہو جاتا ہے تو دس ونٹر is all about cuttings میرے لیے دیکھیں روز کی میں نے پھر سے ہاتھ ٹروننگ کر دی تھی اور بہت ہیلڈی گروہ شروع ہو چکی ہے یہاں پر جیسے میں نے کہا ہیڈرینجیس کی بھی میں کٹنگز لگا رہی ہوں وہ بھی دیکھیں بہت اچھے سے گروہ ہو گئی ہیں سلوسیا اور کوکس کوم یہ دیکھیں کیا حالت ہو گئی ہے یہ تو جب بارش بہت ملتا ہے اور دھوپ نہیں آتی یہ بلکل بھی نہیں گروہ ہوتے یہ سارے میرے خراب ہو گئے ہیں پینٹاز انہی کو دیکھ کر خوش ہو رہی ہوں کیونکہ انہی میں اب بلومز ہیں گیندے جو میں ہمیشہ آپ سے شیئر کرتی تھی اور یہ کتنے خوبصورت لگتے تھے اب ان کی حالت دیکھیں اتنی حالت خراب ہو رہی ہے ان کی کہ مجھے دیکھ کر لٹرلی رونا آ رہا ہے ساروں میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے اور بارش کا پانی لگاتا ہے ان پر گرنے کی وجہ سے سٹیمز ٹوٹ رہے ہیں تو یہ سارے پلانس مجھے ہٹانے پڑیں گے اور پھر سے دوبارہ مٹی کو تھوڑا دھوپ دینا پڑے گا اور پھر نئے پلانس لگانے پڑیں گے بہت بارش کا پانی ہونے کی وجہ سے پلانس کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے یہ دیکھیں کلیاں بن رہی ہیں لیکن کھلنے سے پہلے ہی جو ہے گر رہی ہیں تو ٹکوما بھی بہت یہ بچ جائے اتنا ہی کافی ہے میرے لئے نئے پلانس تو میں بالکل بھی نہیں لا رہی ہوں بس میری اب کوشش یہی ہے کہ جتنے بھی تھوڑے بہت میرے پاس پرینیلز ہیں میں ان کو سیف کر سکوں دیکھی یہاں پر بھی ایک ہائیڈرینجیا کی کٹنگ لگائی تھی وہ بھی کافے اچھے سے اپ گروہ ہو رہی ہے بس اس بار میرا یہی ہے کہ اس ونٹر بیکار تو نہیں بیٹھوں گی کچھ نہ کچھ تو ضرور کروں گی جہاں آپ اپنے گارڈنز کو بہت خوبصورت ونٹر پلانس سے سجا رہے ہیں انہی کو دیکھ کر تو میں خوش ہو رہی ہوں اپنے گارڈنز کے لئے بس یہی کروں گی اس بار کہ جو میرے پرمننٹ پلانس ہیں میرے پرینیلز ہیں ان کو میں مرنے سے بچا سکوں کسی بھی طرح بس یہی اس بار میری کوشش ہے اور جتنی ہوسے کے کٹنگ میں لگانے کی کوشش کر رہی ہوں اور وہ بہت اچھے سے چل بھی رہی ہیں بہت اچھے سے لگ رہی ہیں یہ بھی بہت اچھے سے لائوینڈر بھی بہت اچھے سے جب بارشیں ہوتی ہیں تو چھوٹی چھوٹی کٹنگز بھی آپ لگا دیں گے تو وہ بھی بہت بڑی آر چل جاتی ہیں تو لائوینڈر کی کٹنگ موگرا کی کٹنگ یہ ساری جو میرے پاس گارڈن میں ہیں ان کو میں کٹنگز سے زیادہ سے زیادہ ملٹپلائی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ مین پلانٹ اگر اگر مین پلانٹ خراب ہو بھی گیا تو کم سے کم دل خراب نہیں رہے گا کیونکہ ہم کٹنگز تیار کر چکے ہوتے ہیں تو یہ میری کوشش ہے کیونکہ اتنی بارشوں میں پلانٹ کو بچانا کافی کافی ایک ٹاسک ہو رہا ہے اگر بارش سے نہیں خراب ہوں گے تو کوئی پیسٹ اٹیک ہو جاتا ہے ان پر تو اس بار تو بس محنت یہی ہے ابھی گملوں کو بھی پینٹ کرنا تھا لیکن دیکھئے وہ بھی کام میرا رہ گیا تو بہت سے کام تھے کرنے کے اس ونٹر بھی ہمارا کوئی کام نہیں ہو سکا اور ہاں بس یہ دو سالویا باہر گئی تھی یہ پلانٹ پچھے دکھ گئے بس یہ دو سالویا لے کے آئی ہوں بہت خوبصورت لگ رہا ہے اس سے زیادہ میں کوئی ونٹر شاپنگ نہیں کروں گی ایز اپلانٹ پیرنٹ لے آنا اور پلانٹس کو گھر میں مرتے ہوئے دیکھنا یہ نہیں اچھا لگتا تو ایز اپلانٹ پیرنٹ کیونکہ صرف لانا اپنے شوق کے لئے اور پھر ان کو اپنے گھر میں مرتے ہوئے دیکھنا بہت تکلیف ہوتی ہے اسی لئے نو شاپنگ اس ٹائم بس ہاری پلانٹس جو ہیں انہی کو بچا رہی ہوں یہ دیکھئے پیس لیلی میں بلوم نکلا آیا ہے اور اب یہاں سے یہ ایک ایک کر کے کھلنا شروع ہو جائیں گے جیسے میں نے کہا تھا یہ دیکھیں ان کی کٹنگ سپولکا ڈاٹس کی کافی میں نے لگا دی تھی سکلنز اس موسم میں بہت حبصورتی سے گروہ ہو رہا ہے تو ان کو بھی کافی میں ملٹپلائی کر رہی ہوں ٹرٹل وائن سب سے ہارڈیس پلانٹ ہے اور جب ان کو بارش کا پانی ملتا ہے ایک ویڈ کی طرح یہ ہر کونے میں آپ کو نظر آئیں گے اپنے گارڈن کے تو بس انہی کو نکال نکال کر ہر طرح سے اپنے گارڈن کو بیوٹفائی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اور ہاں جس سے میں بہت زیادہ خوش ہوں وہ یہ ہے وان اف مائی فیورٹ پلانٹ وہ ہے تمبرجیا مائی سورینسز جس کے اوپر میرا آڈوٹی ویڈیو موجود ہے میرے چانل پر میں نے دسکرپشن میں اس کا لنک ڈال دیا ہے آپ چاہے تو دیکھ سکتے ہیں یہ کٹنگ مجھے مل گئی اور آئی ام سو گلاڈ یہ میری کٹنگ چل رہی ہے چل گئی ہے ان فاکت یہ دیکھئے نئے نیرگیوٹ نکل آئی ہے ان فاکت ایک پھولوں کا سٹاک بھی نکل آیا ہے تو اس ونٹر یہ میرے کو مل گیا ہے اسی سے میں بہت خوش ہوں یہ یوزیلی ہیلی سٹیشنز پر ہوتے ہیں ان فاکت بانگلور میں ہمارے شہر میں بہت جگہ یہ ہے مجھے خود نہیں پتا تھا کیونکہ سال بھر یہ اتنا مرا مرا سا رہتا ہے یہ پلانٹ اس کے پتیاں میں کچھ خاص خوبصورت نہیں دیکھتے لیکن جیسے ہی رینی سیزن شروع ہوتا ہے یہ اتنے خوبصورت اس میں بلومز آنے لگتے ہیں تو بس گھر کے پاس ہی مجھے یہ مل گیا تو میں نے اس کی کٹنگ لگا دی ہے تو بس ایم ہپی کہ یہ چل گیا آج کے لئے اتنا ہی پسند آیا لائک ضرور کیجئے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب نہیں کیا